پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جس کی نظر میں اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قالو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ما منا اہدن ایسا تو ہمیں کوئی بھی نہیں الا مالو ابو الہی مگر یہ کہ اس کو اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے یعنی ایسا کوئی نہیں کہ اس کو اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو اپنے مال سے ایسا ہم میں کوئی نہیں ہے ہر آدمی کو اپنا ہی مال زیادہ اچھا اور محبوب لگتا ہے ہم میں کوئی ایسا نہیں جب یہ بات کہی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب فرمایا فَإِنَّ مَالُهُمَا قَدَّمَا تو پھر سنو کہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا ہے اس آدمی کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا وَمَالُ وَارثِ مَآخَرَا اور وارث کا مال وہی ہے جو پیچھے چھوڑ کر گیا گویا کہ اشارہ یہ دے دیا کہ آگے جتنا زیادہ سے زیادہ مال اس نے بھیج دیا یہ اسی کا ہے یہ اس کو اللہ تبارک وطالہ آگے جو سات سو گناہ تک بڑھا کے اس کا بدلہ عطا کر دیں گے لیکن اگر وہ آگے نہیں بھیجا اس نے یعنی انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سارا کا سارا پیچھے وارثوں کا ہو جائے گا تو اور کہتے تم یہ ہو کہ اپنا مال وارث کے مال سے ہمیں زیادہ محبوب ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں چاہیے آگے مال زیادہ بھیجو پیچھوں کے لئے چھوڑ کے نہ جاؤ کہ پیچھے والے پتہ نہیں تمہارے لئے خرچ کریں گے کی نہیں کریں گے وارث اپنے من منشاہ پر جو اس کو خرچ کریں گے نتیجہ یہ کہ آپ سارا مال پیچھے چھوڑ کے چلے گئے تو وارث کا مال زیادہ اچھا ہو گیا زیادہ کثیر ہو گیا اور تمہارا مال تھوڑا ہو گیا اور جبکہ فطرہ دیئے ہے کہ انسان اپنے مال کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے اپنے مال کی کسر چاہتا ہے اپنے مال کی زیادہ حفاظت چاہتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ فَإِنَّا مَالَهُ پھر اس کا مال تو وہی ہے اس کے وارث کا مال ہو ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے لوگ ہائے وعویلہ کرتے ہیں روتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے کہ یہ کیا چھوڑ کے مرا ہے یعنی یہ تین بچے چھوڑ دیئے بیوہ چھوڑ دی پیچھے کوئی ان کے لئے کچھ چھوڑ کے مرا ہے یا نہیں تو گویا ہے کہ دنیا والے انسان یہ سوال کرتے ہیں کہ بھی کچھ چھوڑ کے مرا کہتا ہاں جی چار دکانیں پانچ لاکھ جی ہے وہ ڈالر چھوڑے ہیں اور دو جی ہے کھیر چھوڑے ہیں گاڑیاں چھوڑی تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان تو یہ پوچھتے کہ پیچھے والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے اور ملائکہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے فرمایا کہ دیکھو ملائکہ کے نظریے میں اور انسان کے نظریے میں کتنا آسمان زمین کا فرق ہے کہ انسان تو دنیا داری کی بات سوچتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے مرا ہے اور ملائکہ ہی سوچتے ہیں کہ اب یہ مر کے آگے چلا گیا پیچھے والوں کی تو ابھی عمر ہے وہ زنہ ہیں وہ تو عمال سالح کر سکتے ہیں اس کے عمل تو سب رک گئے ہیں اب اس نے جو آگے مال بھیجا وہ اس کے کام آنا ہے تو فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے تو فرمایا کہ یہ اصل میں وہ نگاہ اور نگاہ سخن کا فرق ہے کہ انسان دنیا داری کو دیکھتا ہے وہ یہ چھوڑتا ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا وہ یہ کہتا ہے اور ملائکہ کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے اس لئے نبی اکنیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال ہوئے جو اس سے آگے بھیجا ہے اور وارث کا مال ہوئے جو پیچھے چھوڑا ہے